سب سے پہلے ایٹم کی دیفنیشن جو آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے the smallest particle of an element is known as atom یہ آپ نے خود سے لکھنی ہے element کا صرف سب سے چھوٹا particle ہوتا ہے اس کو ایٹم کہتے ہیں تو ایٹم این اٹومک نیوکلیس میں سب سے پہلے ایٹم کی دیفنیشن خود سے لکھیں the smallest particle of an element is known as atom اس کے بعد ریدر فورڈ کی ایڈنگ ہے اور یہ ڈائیگرام رائٹ سیڈ میں آپ کو نظر آئے گی 18.1 ڈائیگرام یہ ہم نے بنانی ہے structure of atom کے بارے میں ریدر فورڈ نے ڈسکس کیا تھا اس نے سب سے پہلے بتایا کہ ایٹم کے سینٹر میں proton اور neutron یعنی کہ nucleus موجود ہوتا ہے nucleus کے اندر proton اور neutron ہوتے ہیں اور proton پر positive charge ہوتا ہے اور neutron neutral ہوتا ہے اس پہ کوئی charge نہیں ہوتا ہے تو overall nucleus جو ہوتا ہے اس پہ positive charge ہوتا ہے اور nucleus کے ارد کے جو ہے وہ electrons revolve کر رہے ہوتے ہیں different orbits میں اور electrons میں negative charge ہوتا ہے اور سینٹر والا ایسا جو ہوتا ہے اس میں proton neutron ہوتے ہیں جن کو nucleons بھی کہتے ہیں تو یہ جو تھا یہ تھوڑا سا جو ہے میں پاس structure تھی جو کہ ایٹم کی تھی جو کہ ریدر فورڈ نے ڈسکس کی تھی اس کے بعد یہ short question ہے میں پاس atomic mass کیا ہوتا ہے یا neutron number کیا ہوتا ہے یا atomic mass number کیا ہوتا ہے سب سے پہلے atomic number number of protons present in a nucleus is known as atomic number یعنی کہ کسی بھی item کے اندر جو ہے میں پاس proton کی جو تعداد ہے وہ اگر ہم count کر لیں تو اس کو ہم atomic number کہتے ہیں اور اس کو represent کرتے ہیں capital z سے تو یہ capital z جو ہے اس کو bracket میں کر لیں نا آپ لوگ it is represented by capital z اور atomic number اگر آئے تو اس کے ساتھ کوئی بھی آپ example دے سکتے ہیں جس طرح آپ لکھ سکتے ہیں کہ nitrogen جو ہوتا ہے اس کا atomic number جو ہوتا ہے وہ 7 کے برابر ہے اسی طرح کسی کی بھی element کا atomic number آپ لکھ سکتے ہیں تو atomic number کیا ہے number of protons اس کے بعد neutron number نام سے پتا چل رہا ہے neutron کی تعداد جو کسی atom کے اندر موجود ہوتے ہیں اس کو ہم neutron number کہتے ہیں اس کو capital N سے represent کرتے ہیں اور یہ بھی اب کسی بھی element کا جو ہے وہ neutron number جو ہے وہ ہم آپ لکھ سکتے ہیں جس طرح nitrogen کا neutron number جو ہوتا ہے وہ 7 کے برابر ہوتا ہے تو example کے طور پر آپ دے سکتے ہیں next ہے ہمارے پاس atomic mass number کسی بھی atom کے اندر proton اور neutron دونوں کی تعداد کو اگر آپ اس میں add کر دیں sum کر دیں تو وہ ہمارے پاس کہلاتی ہے atomic mass number nucleons جو ہوتے ہیں وہ proton اور neutron کو ہی کہتے ہیں اسی لئے لکھا ہوا ہے atomic mass number is equal to the number of nucleons اور bracket میں mention ہے proton plus neutrons اور اس کا symbol جو ہوتا ہے وہ capital A ہوتا ہے اور ہم لکھ سکتے ہیں capital A is equal to z plus n یعنی کہ protons کی تعداد اور neutrons کی تعداد کو آپ اس میں sum کر دیں تو وہ محبس atomic mass number آ جاتا ہے اور اس میں بھی example کے طور پر کسی کا بھی atomic mass number لکھ سکتے ہیں nitrogen کا atomic mass number 14 ہوتا ہے آپ لکھ سکتے ہیں اسی طرح carbon کا جو ہے یہ کسی بھی element کا جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ next paragraph جو ہے اس میں آپ نے heading ڈالنی ہے mass of an atom اس میں سے mcq آنے کے chances ہیں جس میں ہم نے relationship بتائی ہوئی ہے کہ proton اور neutron جو ہوتے ہیں یہ electron سے heavy ہوتے ہیں proton اور electron کا relationship جو ہے وہ ذکر کیا ہے 18.36 times جو ہوتا ہے proton heavier ہوتا ہے electron سے اور proton اور neutron کا mass almost equal ہوتا ہے تو اس کا ملدہ ہے neutron بھی میں پاس جو ہے وہ 18.36 times heavier ہوتا ہے electron سے proton بھی 18.36 times heavier electron سے اسی طرح neutron بھی 18.36 times heavier electron سے ہمارے پر ہمارے پر ہمارے پر ایٹم ہوتا ہے اس کے نیوکلیس میں اس کا total rate جو ہوتا ہے وہ present ہوتا ہے ہمارے پس نیچے ہمارے پر جو last two lines نظر آنی ہے اس پہ آپ نے heading ڈال لی ہے nucleide کی nucleide ہوتا ہے کسی بھی element کو ax z یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے symbol اس طریقے سے represent کر دینا جو ہوتا ہے وہ nucleide کہلاتا ہے where x is the symbol of element x جو ہے جنرل ہم نے لکھا ہے اگر hydrogen ہوتا اس کی جگہ پہ h لکھ دیتے carbon ہوتا اس کی جگہ پہ c دیتے اوپر a لکھنا ہوتا ہے اور a جو ہوتا ہے مائے پس کسی کو represent کرتا atomic mass number کو اور نیچے z کو مائے پس atomic number کو represent جس طرح hydrogen کا nucleide جو ہے وہ h one one ہے مائے پس nucleide میں کسی بھی element کو x a z کی form میں لکھ دینا nucleide ایسے ایٹم ایلیمنٹ کے جن کا atomic number جو ہے وہ مائے پس سیم ہو لیکن atomic mass number جو ہے مائے پس یا آسان لفظوں میں ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں پروٹون کی تعداد سیم اور نیوٹرون کی تعداد جو مائے پس ڈیفرن ہو ایس ایٹم کو ہم آئیسو ٹوپس یہاں پہ مائے پاس ہائیٹروجین کے جو مائے پاس آئیسو ٹوپس ہیں وہ تین ہیں وہ مائے پاس کون سے ہیں پروٹیم ہے مائے پاس اس کے علاوہ ڈیو ٹیم ہے اور تیسرا مائے پاس ٹریٹیم ہے تو یہ اس کی ڈیفنیشن جو ہے ایسو ٹوپس اور ایٹم اف ایلیمنٹ بیچ ہے سیم نمبر آف پروٹون پر ڈیفرن نمبر آف نیوٹرون پروٹون کی تعداد سیم ہو یعنی کہ ایٹومک نمبر کی اگر ہم بات کریں تو ایٹومک نمبر جو ہے ان کا سیم ہونا چاہی نمبر ڈیفرن ہو ایسے ایلیمنٹ کو آئیسو ٹوپس اور اگزیمپل جو رہے ہیں نیچے آپ کے خواست موجود ہیں ہائیٹوزن کی رہی اور بھی دے سکتے ہیں جس میں پروٹیم ڈیوٹیم اور پریٹیم موجود ہے اس کے بعد ہے نیچرل ریڈیو ایکٹی بیٹی دیفنیشن بولڈ اس وقت میں نے کر دیا کوئی بھی انسٹیبل ایلیمنٹ جو کہ ریڈییشن ایمیٹ کر رہا ہو لگاتار اس کو ہم نیچرل ریڈیو ایکٹیفیٹ کرتے ہیں کسی ایلیمنٹ کا انسٹیبل ایلیمنٹ انسٹیبل ایلیمنٹ ایسا ایلیمنٹ ہوتا ہے جو ریڈییشن ایمیٹ کر رہا ہوتا ہے اور سلسل دوسرے نیوکلی میں کنبرٹ ہو رہا ہوتا ہے تو انسٹیبل ایلیمنٹ جو ہے وہ لگاتار اگر ریڈییشن ایمیٹ کرے تو اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں نیچرل ریڈیو ایکٹیفیٹی اور جو ایلیمنٹ ریڈییشن ایمیٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم ریڈیو ایلیمنٹ کہتے ہیں تو اگر نیچرل ریڈیو ایکٹیفیٹی اس لانگ کو سن آتا ہے تو آپ نے ہنری بیکرل یعنی بیکرل کی ڈالی سائنٹیس کا نام ہے بلکو سٹار میں اور یہ فرس فائیو لائن جو ہیں یہ آپ نے اس کے ساتھ لکھ نی ہے کیونکہ سب سے پہلا سائنٹیس بیکرل تھا 1896 میں اس نے سب سے پہلے ریڈیو ایکٹیف ایلیمنٹ جو ہے وہ ڈسکور کیا تھا وہ ایک ایک ایکسپیرمنٹ کر رہا تھا یورینیم کے ساتھ اور فوٹوگرافک پلیٹ جو ہے اس کے پاس رکھ دی کسی ڈراؤ میں اور کچھ دن کے بعد اس نے دیکھا کہ فوٹوگرافک پلیٹ کے اوپر کچھ سپورٹ بنے ہوئے تھے بلیک سپورٹ بنے ہوئے تھے تو اس نے ریزلٹ یہ نکال کہ یورینیم میں سے کچھ ریس نکل لی ہیں جو کہ فوٹوگرافک پلیٹ کو افیکٹ کی ہیں انہوں نے اور اس پر بلیک سپورٹ آگیا اس کے بعد میری کیوری اور پائیرے یہ دو ہزبن وائز سائنٹس تھے انہوں نے بعد میں نئے ایلیمنٹ ڈسکور کیے اور وہ ایلیمنٹ جو تھے اوپلونیم تھے اور ریڈیم تھے اور یہ بھی ریڈیو ایکٹیویٹ تھے ان میں سے بھی نیچرل ریڈییشن ایمیٹ ہوتی تھیں اور نیچرل ریڈیو ایکٹیویٹ کا نام جو ہے سب سے پہلے میری کیوری نے رکھا یعنی کہ ریس نکل رہی ہے تو اس پروسس کا نام نیچرل ریڈیو ایکٹیویٹ سب سے پہلے میری کیوری نے رکھا تو ان دونوں نے کیا تھا ان سائنٹس نے مزید کام کیا اور انہوں نے پلونیم اور ریڈیم دو نئے ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ جو کو ڈسکور کیے تھے اور لاس میں تھری ٹائپس آف ریڈیویشن کی آپ نے ایڈنگ ڈالنی ہے اور یہ اپ ٹو ڈائریکشن تک جائے گی اور اس کے ساتھ ڈائیگرام آنی ہے 18.3 رائٹ اور اگر ہم کسی لیڈ چیمبر میں یورینیم جو ہے وہ پلیس کر دیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں 18.3 ڈائیگرام میں ایک لیڈ چیمبر ہے اس میں اوپر ہول کیا ہے اس کے اندر یورینیم جو ہے پلیس کیا ہے اور اس کو کسی میگنیٹک فیلڈ میں رکھ ہے ہیں وہ نیوٹرل ہوتی ہیں اس لیے وہ ڈریکٹ موک کر کے فوٹوگراث پلیٹ میں سپورٹ شو کر رہی ہیں ہمارے پار یہ ہمارا پاس تھا نیچرل ریڈیو اکٹیویٹی تو نیچرل ریڈیو اکٹیویٹی اگر کوششن آئے تو آپ نے سب سے پہلے ڈیفنیشن اس کے بعد بیکرل کے ہیڈنگ اس کے بعد آپ نے میری کیوری پائیرے سائنٹس کے نام لکھ نیا اور پھر تھری ٹائمس ریڈیشن تھری ٹائپس ریڈیشن اب ٹو ڈیریکشن تک اور یہ ڈائیگرام جو ہے 18.3 ڈائیگرام جو ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ بنانی ہوں ہمارے اٹموسفیر میں مختلف سبسٹانس کے اندر ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ کے ذرات موجود ہوتے ہیں تھوڑے سے اب وہ امیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں بیک گراؤ ریڈیشن ریڈیشن پریزن دی اٹموسفیر دی دی ریڈیو ایکٹیو سبسٹانس اس کال بیک ریڈیشن اس کی اگزیمپل یوں ہے کچھ ریڈیو ایکٹیو ضررات راکس میں بھی ہے سوائل میں بھی ہے آٹر میں بھی ہے ایر میں بھی ہے تو ان تمام سبسٹانس کے اندر ریڈیشن کے موجود ہیں ہم سلسل ان میں سے امیٹ ہو رہے ہیں لیکن یہ ہماری نقصان اس مقامات ایسے ہیں جہاں پہ ان کی مقدار کافی زیادہ ہے اور وہ ہمارے لئے انجریس ہیں وہاں پہ ہمیں کافی نقصان پہنچ سکتا ہے اس کے بعد کاسمک ریڈیشن کی ایڈنگ جال لی ہے آوٹر سپیس میں سے باہر سے جو ہمارے اوپر ریڈیشن آرہی ہیں پڑھ رہی ہیں ان کو ہم کاسمک ریڈیشن کہتے ہیں یعنی کہ سورج سے بھی اگر کوئی ریڈیشن آرہی ہیں سٹار میں سے آرہی ہیں جتنی بھی آرہی ہیں ہماری ارد کے اوپر پڑھ رہی ہیں وہ ساری کی ساری کاسمک ریڈیشن کہلاتی ہیں اور یہ ریڈیشن جو بنا دیتی ہیں اور ہمارے اوپر پڑھتی ہیں تو ان کو ہم سکینڈری ریڈیشن کہتے ہیں اور ان کے اندر میان پروٹون الفا پارٹیکلز یہ سب کچھ جو ہے اس کے اندر شامل ہوتا ہے یہ سائیڈ میں آپ کو ایک ڈائیگرام نظر آرہی ہے 18.4 ڈائیگرام 18.4 ڈائیگرام جو ہے یہ آپ نے اس کے ساتھ بنانی ہے تو اس میں بیگرانڈ ریڈیشن اگر آ جائے تو ڈائیفنیشن اس کے بعد ایکزیمپل اس کے بعد ایکسپلینیشن اس کے بعد کاسمک ریڈیشن کاسمک ریڈیشن کے بعد ایکسپلینیشن اور اس میں آپ نے 18.4 ڈائیگرام ڈرو کرنی جی سٹورنس بیگرام